موسیقی اور گزرے دنوں میں آپ لوگ گزرے پوسٹ پہ یہ پڑ چکے ہوں گے یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ ہم لوگ آج کتابوں کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ کتابیں جو ہماری زندگیوں پہ بہت اثر انداز ہوئیں چن کتابوں نے ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا کیا ہماری ذات کے اندر ہمارے دل اور دماغ کے اندر اسلام علیکم سمیر کیسے ہیں آپ بہت اللہ علیکم اسلام کرنے کیا تو قرآن سے بڑی تو نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی ایسی ہدایت کی کہ لیجے کہ کوئی there's no other book which is higher than that ہم یہاں پہ ان کتابوں کا ذکر کریں کہ جو لوگ knowledge gain کرنے کے لیے جنرلی یا انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے بھی کس طرح سے لائف میں change آ سکتا ہے اس کی بات کریں بالکل اچھا میں چاہتی ہوں کہ مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے وہ سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جلدی سے اپنے ان friends کو اپنے ان relatives کو tag کر دیجئے اس ویڈیو میں نیچے comment section میں تاکہ وہ بھی ہماری گفتگو سے لطف اندوز بھی ہو سکیں اور ذرا مفید بھی you know قاعدہ بھی ان کو ہو سکے اور check کر دیجئے ان سارے لوگوں کو اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مزید بیٹ نہیں کہنا چاہیے اپنی گفتگو کا آگے لے کے چلنا چاہیے مجھے بتائیے سب سے پہلا سوال سمیر آپ سے وہ کون سے کتابیں ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی میں بہت بڑا پارٹ play کیا آہا بلکل تو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹا سب کے لیچے ایک بیکڈ راپ میں ایک قصہ اشواق صاحب کی پرانی ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آج کل بھی کافی زیادہ مطلب آپ کو مل جائے گی سانی سے جس میں اشواق صاحب بتا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ بابوں کی بات کیا کرتے تھے اکثر زاویہ پروگرام میں بھی اور مختلف جگہوں پہ تو کہنے لگے ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں گاڑی میں ہوتا تھا تو لوگ سگنل پہ جب گاڑی رکتی ہے تو شیشہ کھڑکڑاتے تھے میرا اور کہتے تھے کہ جی بابے کا پتہ بتا دیں کسی بابے کا پتہ بتا دیں تو میں تو خیر مطلب ان کے کیلی جے کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہوں لیکن کیونکہ پرسلے کچھ عرصے میں اس سبجک پہ بات کرنی شروع کی تو میرا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ میں جب بھی اپنے انسٹیگرام پہ یا واتس ایپ پہ جاتا ہوں کم سے کم سات آٹھ میسیجز دن کے ہوتے ہیں جس میں لوگ کہہ رہتے ہیں کوئی ایسی کتابیں بتا دیں جو روحانیت کے بارے میں تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں وہ یہ کہ روحانیت جو ہے وہ کتابی علم نہیں ہے it's not an academic you know knowledge only لیکن اس کے بعد بھی having said that ایسی کتابیں ہیں موجود ایسی you know لکھیری literature کی کہہ لی جائے کے masterpieces ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ 180 degree turn کر جاتا ہے اس کی روح جائے تو یہ سمجھ دی جی کہ آپ کے سامنے راستہ آ جاتا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے practicality کی ضرورت ہے لیکن اس وقت تک آپ کو یہ you know آپ کو پہنچا ہے اس راستے تک وہ کتابیں کرتی ہیں تو ایسی کئی کتابیں ہیں میں آپ کو ایک سب سے interesting کتاب بتاؤں گا جو کہ لوگ سوچ رہوں گے کہ جی بڑی کوئی you know عالمانہ کوئی پازلانہ بات ہوگی لیکن نو سال کی عمر میں جو میں نے پہلی کتاب اردو کی پڑھی تھی novel تھا وہ تھا عمر ایار کی شہنشاہ مریخ سے جنگ اب یہ عمر ایار کی ہاں تو اب یہ عمر ایار کی قصے آج کل تو بچے شاید نہیں پڑھتے یہ ہیری پورٹر وار آگیا لیکن اس زمانے میں عمر ایار was a very big thing تو عمر ایار کی قصے ہوں یا حاتم تائی کی قصے ان میں جو ایک کمال بات تھی نا ان میں کہا تھا کہ ان کے جو background میں نا جو سارے روحانی قوانین تھے جو لکھنے والے تھے وہ انہی پہ بات کرتے تھے for example حاتم تائی کے قصوں میں وہ بچے ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سخاوت سے آپ کے پاس روحانی طاقتیں آ جاتی ہیں آپ کسی بھی راستے میں ہوں کتنی بھی رکاوٹیں ہوں اگر آپ سخی ہیں تو آپ کو جو درویش ہیں جو آپ کو جو روحانی طاقتیں وہ آپ کا آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپریشن شروع کر دیتی ہیں اور آپ کو evil forces کے اوپر وکٹری حاصل ہوتی ہے ریٹ جیت حاصل ہوتی ہے تو یہ تو بہت شروعات کی کتابی تھی تو جو ابھی ابھی سننے والے ہیں جن کے بچے ہیں اس عمر کے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں میں ان سے کہوں گا پہلے تو ان بیسک کتابوں سے شروع کریں اور پھر ایک کتاب جس کا میں ذکر کروں گا اور اس طرح ہم لوگ will switch میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی کونسی ایک ہے دو ایسی کتابیں ہیں ایک کتاب جو میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ ہے تذکرہ غوثیہ اور میں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں سخ یہ ہے تذکرہ غوثیہ جو تھی یہ بیسکلی گل حسن شاہ قادری صاحب نے لکھی ہوئی ہے یہ سوان حیات کے لیجے یا بیوگرافی ہے تذکرہ ہے بیسکلی غوث علی شاہ کلندر کا جو کہ پانی پت میں ہوتے تھے جس زمانے میں غالب تھے یہ اسی زمانے میں تھے تو یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور یہ کلندر تھے اور قادری صاحب سے ان کا تعلق تھا لیکن اس کتاب میں اس کی جو سب سے بڑی بات ہے نا دعا وہ یہ ہے کہ یہ باہت شاہد میرے خیال سے تصوف کی کتاب ہے جس کو زیاء مہددین صاحب نے بھی اپنی ویڈیوز میں اور اپنے شوز میں اس پر بات کرتے ہیں وہ بیسکلی اس سے اقتباس پڑتے ہیں کیونکہ اردو لٹریچر کے حوالے سے یہ بہت بلند کتاب ہے ہمارا کنیکشن ٹوٹ رہا ہے دعا آپ کے ساتھ آپ کی ویڈیو چلی گئی مجھے پرفیکٹلی آپ بہت دیر سے نظر آ رہے ہیں آرام سے اور میں آپ کو دیکھ بھی سکتی ہوں سن بھی سکتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں بلکل ابھی آ رہی ہیں آپ کا نظر تھوڑی در کے لیے بلند ہو گئی تو ساری بسکلی میں یہ کہوں گا کہ کسی نے اگر کتاب پڑھنی ہے تو یہ تذکر ہے غوثیہ ایک کمال کی کتاب ہے لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو اس وقت پڑھے آدمی جب تھوڑا سا جو ہے بیسکس سے گزر چکا ہو کیونکہ اس میں ایسے بہت سارے حوالے ہیں بہت ساری ایسی حکایات ہیں کہ انسان اگر کچھے ذہن سے پڑھے تو وہ آزاد خیال ہو جاتا ہے لیکن بغیر کسی بیس کے آزاد خیال ہونے کا مطلب ہے کہ اب اپنی خودی کسی نہ کسی دن آپ کی فانڈیشن گر جائے گی تو it's a very very high book بالکل اچھا وہ کتابیں جنہوں نے مجھے روحانیت کی طرف مائل کیا اس میں سے سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ کشف المحجوب کی جس کا ذکر شاید آج بھی اس گفتگو میں بالکل داتا صاحب کی جو کہ داتا صاحب کی لکھت ہوئی روحانیت کی اوپر تصویف کے اوپر پہلی کتاب ہیں میں آپ کو اگر سج بتاؤں تو جس عمر کے حصے میں مجھے وہ کتاب ملی تھی اس وقت شاید میرا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمیں کتابیں اس اس دماغ کے ساتھ پڑھنی تھیں جب ہمیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہوں ابھی آپ نے کچھا دماغ ایک لفظی کیا تو شاید اس وقت میرا دماغ کچھا تھا بیس چیز جو میں نے اپنی لائف میں کی میں نے اس کتاب کو بے شک مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی مگر میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا اور جیسے جیسے مجھے لگا کہ مجھے اب چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں یا میرا انٹیلیکچول لیول اب اس میار پہ پہنچا ہے کہ مجھے وہ کتاب اب سمجھ آ سکتی ہے تو میں نے اس کتاب کو بار بار کھول کے دیکھا اور جتنی بار کھول کے دیکھا اور جتنی بار کھول کے پڑھا مجھے اتنی بار ایک لگا کہ ایک نیا ورک سمجھ آیا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی عام کتاب میں کہوں گی کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہر موڈرن بچے نے اور ہر موڈرن نوجوان سے لے کے گوڑے انسان رونڈا بھائیں اس سے میں نے یہ سیکھا The secret بالکل وہ سب کے پاس ہوتی ہے اس سے میں نے ایک چیز بہت زیادہ میرے مائنگ پہ ہٹ کی وہ یہ تھی کہ The universe is expended مطلب abundance کیا ہوتی ہے مجھے پتہ چلا مجھے پتہ چلا کہ میں تو بہت محدود مانگ رہی تھی کائنات سے جس کو گورے کائنات کہتے ہیں یا cosmos یوں کوئی اور مجھے پتہ چلا کہ خدا تو لا محدود دیتا ہے تو میں محدود کیوں مانگو تو میری اس سے سوچ مجھے لگتا ہے کہ جب میں مانگنا بھی شروع ہوئی خدا سے تو میں نے پھر لا محدود مانگنا شروع کر دیا میں نے یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا کیا مانگ رہی ہوں مجھے وہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ میں اپنی سوچ کے مطابق شاید بہت کم مانگ رہی ہوں مگر خدا دینے والی ذات تو بہت بڑی ہے اس سے بس سے لے وہ کن کرے تو وہ کیا نہیں دے سکتا اور کس وقت نہیں دے سکتا اس کے بعد ایک کتاب تھی جب میں انگلین میں تھی اور میں وہاں student تھی تو میری والدہ وہاں آئی تھی مجھ سے ملنے کے لئے اور انہوں نے میرے نانا نانا نے امی کو ایک کتاب دی تھی کہے پکیر ساید شرفراز شاہ صاحب کی کتاب میں بیٹھ کے ان کے بڑے انٹرویوز دیکھتی ہوں ان کے بہت چیزیں سنتی ہوں لیکچر سنتی ہوں وہ ان کے بھی میرا خیال ہے کہ شاید پہلی کتابوں میں سے ایک کتاب تھی اور وہ میرے پاس سنبھالی ہوئی اچھا کچھ چیزیں یہ تین کتابیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ تین کتابیں تھی جو کہ جن سے میں نے کچھ نہ کچھ نیجرلی چیزیں ان سے سیکھی تھی وہ میرے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے زندگی سے اس کے پاس دو چیزیں میں بتانا چاہتی ہوں دو تین چیزیں وہ یہ پہلی چیز یہ کہ کتابیں سنبھالنے کا کلچر جب سے ہمارے پاس ڈیٹا سیو اور ریسیو موبائل فون میں ہونا شروع ہوئی ہے جب سے پی دی ایف ورزنز آنا شروع ہوئے ہیں جب سے تکنالوجی ہمارے پاس یہ تب تک کتابوں کا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے اور مجھے لگتا یہ علمی طور پر بہت بڑا ڈاؤن فال انسان کے اوپر مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری روحانیت کا جو آپ پہنگے نا کہ رجحان کب بنا تھا جب میں پانچ یا ساتھ سال کی تھی اور میں اپنی ماں کو روحانی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی جب اس سالہ دن کام سے تک تر آتی تھی اور میرے ساتھ آ کے نا وہ رسالوں میں ایک روحانی ایک کولم ہوتا تھا وہ پڑھتی تھی بڑے شوق سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ ماں کو کس طریقے سے امیٹیٹ کر رہا ہے وہاں سے میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہمیں بھی یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ ماں اور باپ آپ کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے یا بڑے بہن بھائیوں کیلئے کچھ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتابیں آج بھی اگر بک فارم میں ہی پڑھیں گے تو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ماں باپ یا بہن بھائی کتابیں پڑھیں ویرہیس جب ہم تکنالوجی یوز کارے ہوتے ہیں تو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بنا فون میں کر گیا رہا ہے اس کے بعد میں آتی ہوں بک لینڈ کرنے کی کلچر پہ میں نے بکایدہ آپ دیکھیں اگر ہم دیکھیں ٹوینچل کھانا کو دیکھیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بڑے جنہوں نے بک بوروئنگ پلاتفورم بنایا ہوئے ہیں جہاں نے ایک certain ایڈریس ہے جہاں تو آپ اپنی بک سینڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کو بھی بک لینڈ بھی کر سکتے ہیں بورو بھی کر سکتے ہیں رائیس کلچر کو بھی ہم میرے بڑی ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا نے بھی جب انسان کو پیغام بھیجا تو وہ چاہتا تو اپنی آواز کے دریئے بھی بھیج سکتا تھا وہ کسی اور فارم میں بھیج سکتا تھا اس میں کتاب کی صورت میں بھیجی کتاب کی تو یہ اہمیت ہے رائیس اس کے بعد سمیر میں ایک اور چیز اٹھ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کتابوں نے کس طریقے سے ہماری چیز ہوتی ہے جو کسی بھی لمحے میں آپ کو روحانیت کی طرف آپ کا رجحان پیدا کرتے ہیں سوری تھوڑا سانا بریک آرہا ہے اس میں بہت 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 سکتی ہے ویڈیو سٹال ہو رہی ہے it's basically pausing a lot میرے خال سے I think connection کا حشو آرہ ابھی بھی رکی یہ ویڈیو can you hear me اچھا I think دعا کا connection کا issue آرہا ہے دعا میرے خیال سے just in case if you can try ہاں تو I think دعا جتنی دن میں دوبارہ login کر رہی ہیں میں اس حوال سے ایک بات ذکر کر دوں کشفل مہجوب جو داتا صاحب کی لکھی وی کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں ایک بڑی کمال کی بات ہے اور یہ داتا صاحب نے اپنے کتاب میں لکھی ہے بقیدہ انہوں نے یہ کہا ہے اس کتاب کے بارے میں ہاں بالکل آرہی ہے دعا اور while you were gone میں نے صرف آپ کی پرانی ایک بات پہ I just was explaining something کہ کشفل مہجوب کے بارے میں داتا صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو شخص جس کا کوئی روحانی استاد نہ ہو یا کوئی مرشد نہ ہو اگر وہ ستھے دل سے اس کتاب کو پڑھے گا تو اسے روحانی استاد خود بخود مل جائے گا یہ ان کی لکھی بھی بات ہے اور یہ بات لاکھوں لوگوں نے پسلے کئی سو سالوں میں بقیدہ ایکسپیرینس کی ہے دعا آپ کی ویڈیو جو ہے سال ہوئی بھی ہے تو یہ ایک جو کتاب ہے کشف الماجوب میں ہر ایک کو کہتا ہوں کہ اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلی پہلی دفعہ اس زون کی طرف جو ایک روحانی زون کہ لیجے روحانی ڈائمنشن کہ لیجے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کشف الماجوب تاتا صاحب کی جو کتاب ہے آپ لے کر آئیں اور وہ پڑھے اور وہ اسی طرح پڑھے جیسے دعا نے ذکر کیا کہ وہ ایسی کتاب ہے نہیں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں سب سمجھ جائیں وہ جس طرح پیاس کے چھلکے ہوتے ہیں پرد در پرد وہ کھلتی ہے کتاب جی دعا آپ کنٹینیو کریں آپ 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 کسی کچھ واقعات آپ آپ ذکر دیتی ہے روحانیت مگر اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کے اندر روحانیت کی پیاس بہت انسان وہ چیز حاصل کی آپ در اس کے اندر تھرسٹ ہوتی ہے پیاس ہوتی ہے ایک بہت مشہور محابرہ ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں ہے جب انسان ضرورت میں حسوس کرتا ہے تو ہی وہ کچھ اجاد کرتا ہے تو خود اپنے اندر سے جان کے دیکھتی کہ آپ کو زادی طور پر دو آپ کی آواز پر سے چلی گئی تھی پیچ میں پانچ ساتھ سیکنڈ کے لیے آپ کی آواز گائب ہو گئی تھی ایک کنیکشن ایشو ہو رہا ہے آج تو میں چلنے کوئی بات نہیں میں اس میں ایک دوسری کتاب ہے اس کا ذکر کرتا ہوں جب تک یہ دعا جوائن کریں گی ایک کتاب ہے جو نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ان کے جو ایک کہہ لیجے ان کے ایک سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے لکھی تھی راج کمار ہردیب اس کتاب کا نام ہے نظامی بنصری اچھا یہ کتاب جو ہے بہت مختصر سی کتاب ہے یہ ایک سو دس ایک سو بیس صفحات کی کتاب ہے لیکن یہ کتاب جو ہے نظام الدین علیہ کہہ لیجے عشق میں ڈوب کے راج کمار ہردیب نے لکھی ہے یہ ایک ہندو تھے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے ان کا نام محمد عیاز رکھا گیا تھا اور یہ اور امیر خسرو دونوں بہت ہی قریبی کہہ لیجے کہ مرید تھے شاگر تھے نظام الدین علیہ کے تو اس کتاب میں بڑے ایسے قصے ہیں بڑی ایسی حکایات ہیں باتیں ہیں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو جب آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھ کے ایک خاص کیفیت آپ کو فیل ہوگی آپ کو لگے گا کہ ایک فقیر کا ایک درویش کا جو انٹیلیکچول لیبل ہوتا ہے جو اس کی ایمپیتھی کا لیبل ہوتا ہے کہ کسی اور کا درد محسوس کرنا اس میں ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے کہ جس زمانے میں نظام الدین علیہ تھے اس زمانے میں تقریباً دو ہزار لوگ ہر روز ان کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے تو ان کے پاس کہیں جو امیر لوگ تھے کہیں بڑے لوگ تھے دعا میں جب تک آپ جوائن کر رہی تھیں میں اس کتاب کا بتا رہا تھا نظامی بنصری یہ کتاب نظام الدین علیہ جو ہیں ان کے بارے میں ہے اور یہ کتاب لکھی ہے ان کے شاگرد راج کمار حردیو نے جن کا نام بعد میں محمد آیاز ہو گیا تھا وہ ایک ہندو تھے کہ جب آپ نہیں پڑھتا ہے تو ان کو بتا چلتا ہے ایک درویش کی جو ایمپیتھی کا لیول ہے جو انٹیلیکچول لیول ہے وہ کہاں ہوتا ہے تو اس میں ایک چھوڑا سا قصہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ نظام الدین علیہ کیونکہ اس زمانے میں دو ہزار لوگ ان کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے تو کسی نے یہ کمنٹ کیا ان کی محفل میں کہ یہ کیسے درویش ہیں کہ جن کے پاس اتنے امیر لوگ آتے ہیں اور ان کے پاس ہر وقت پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے تو نظام الدین علیہ نے ان کو یہ بتایا کہنے لگے کہ جب میرے پاس دن میں کوئی انسان آتا ہے اور آ کے اپنا دکھ بتاتا ہے تو میں رات کو جب بیٹھتا ہوں تو میں اس کا دکھ اپنے دل پر لیتا ہوں اور پھر جب وہ میرے دل سے گزرتا ہے وہ دکھ تو میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں اور دن میں میرے پاس تقریباً سو سے دیر سو لوگ آتے ہیں تو کہنے لگے کہ جس انسان کے پاس سو سے دیر سو لوگوں کا دکھ جو ہے اس کے دل سے روز گزرتا ہو اس کے پاس کہاں وقت ہوگا کہ وہ کسی مال کی طرف توجہ دے تو مطلب یہ سنے کہ بڑے واقعات ہیں اس کتاب میں جسے پڑھ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ جو وجدان ہوتا ہے جو ایک عشق ہوتا ہے یا خدا سے یا رسول کی ذات سے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کتنی مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ظاہری طور پر آپ نہیں دیکھ کے سمجھ سکتے اس بات کو سوری آپ بتا رہی تھے اپنی بات ویڈیو is very clear اچھا نہیں میں کلام کے بارے میں کلام کے بارے میں ہی بتا رہی تھی کہ بہت سارے کلام بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو زندگی کے کسی اسے میں ہٹ کر جاتے ہیں ایسا اگر میں ازادی طور پر بتاؤں تو ایک کوک سٹوڈیو کا کلام ہے اللہ اکبر شف کا تمہارا طریق کا اور احمد جھانزیب کا جس کے بعد جب میں نے میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں تو آپ کو ملی آواز آ رہی ہے جی جی ملکل آ رہی ملکل آ رہی کہ میں اس وقت جب کلام سن رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کلام تھا وہ ایک کلام تھا جس کے بعد میں نے اپنی طرف سے تو میں کہوں گی کہ سچی توبہ کی تھی اور جتنے بھی ظاہر ہے ہر انسان گناہ دار ہوتا تو میں جتنے بڑے گناہ زندگی میں کرتی تھی اس کے بعد میں نے وہ کلام سننے کے بعد توبہ کر لی تھی اور میں تب جتنا روئی تھی زندگی میں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی بھی روئی وہ ایک جس کو ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں بریک تھو میرا پرسنل بریک تھو اور بیگست بریک تھو جو تھا وہ اللہ اکبر سے آیا تھا اور میں جتنی دفعہ ان کو سنتی تھی میں اتنی دفعہ اس کو محسوس کرتی تھی اس کے اگر میں بول آپ کو بتاؤں تو وہ تمام پیغمبروں کو پیغمبروں کا نام لیتے ہیں اس میں اور وہ ان کی مشکلات اور ان کی تکالیف کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مطلب اب نو کی کشتی کو دیکھتا ہوں حوز ندامت میں ڈوبا ہوا ہوں مطلب میں حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کو دیکھتا ہوں اور پھر میں اپنی ذات پہ دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں مایوس ہو گیا اگر ہم دیکھیں تو زمیر مایوسی ہی بزاتے خود کتنا بڑا ایک گناہ ہوگا مایوسی ہی ڈپریشن میں بیوی مریم کو دیکھتا ہوں میں بیوی مریم کی تکلیف دیکھتا ہوں میں بیوی مریم کی مشکلات دیکھتا ہوں ان کے سامنے میری تکلیفیں کیا ہیں تو اس طرح اس کلام میں جتنی گہرائی ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے بھی آپ کی ذات کے اندر ایک تھرسٹ ایک پیاس ہونی چاہیے کیونکہ کلام ہرکوئی سورا ہوگا ہرکوئی تکلیف نہیں بلکل صحیح بات کی ہے بہت بہت دفعہ مین سٹریم چیزوں میں ایسی یوں ایسے گانے ایسے کلام ایسی موویز بن جاتی ہیں بلکل انہوں لائنز لکھ دی جاتی ہیں جو لکھنے والا ہوتے اسے نہیں پتا ہوتے وہ کیا کر رہا ہے یہ جو لکھانے والا ہے جو کہتے ہیں نا کہ یہ خیال آ رہا ہے اور میں ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی وقت بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ اگر میرا ذہن ایک ریسیور ہے اور ریسیور میں ہر وقت پروگرامز آ رہے ہیں یہ خیال آتا رہے ہیں اس چینل پر تو یہ بھیج کون رہا ہے یہ خیال آ کہاں سے رہے ہیں تو اگر آپ خیال کی سورس کو پکڑتے ہیں نا تو آپ پھر اس فریکوینسی کو پکڑ لیتے ہیں جہاں سے خیال آ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں مطلب جو پوری کی پوری یہ میٹرکس مووی ہے اور یہ اپنے آپ میں پوری روحانیت میں اپنے آپ نے بات کی ہے تو اور یہ میں نے رکھی ہوئی تھی میں نے سوچا ہے میں اس پر بات کروں گا یا نہیں کروں گا آج شروع شروع میں بالکل دعا پھر سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں شروع شروع میں جیسا بھی دعا نے ذکر کیا مختلف جو آتے تھے اقبار اقبار جہاں ہو گیا مختلف قسم کے جنگ کے اقبار ہو گئے یہ وہ اس میں قصے آتے تھے اور اس میں کہانیاں آتی تھیں جو قسطوار ہوتی تھیں دعا تو میں بتا رہا تھا کہ ایک زمانے میں جو اقبار جہاں کا آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ کی والدہ جو ہے وہ ڈاجس پڑی ہوتی تھیں یا میکزین پڑی ہوتی تھیں اس میں بھی کہانیاں آتی تھیں تو اقبار جہاں میں آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے تیس سال پہلے ایک کہانی آئی تھی اور کہانی کا نام تھا کالا جادو اچھا وہ اٹھارہ ی انیس سال کی عمر میں جیسے لوگ پڑھتے ہیں میں نے وہ کہانی جو ہے وہ نوول کی شکل میں خریدی اور نام اس کا ایسے تھا کہ میں نے کہا یہ تو کوئی ایسی جس طرح ماورائی قسم کی پیرا نوول کہانی ہوگی this turned out to be the most spiritual book that made me think about spirituality کیونکہ پوری کی پوری کہانی جو ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے جو برے وقت سے گزر رہا ہوتا ہے اور برے وقت سے گزرنے کے لیے کیونکہ وہ کسی بھی طرح چھڑکارہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے he wanted to make quick money تو وہ یہ کرتا ہے کہ وہ کسی غلط قسم کے عامل کے پاس چلا جاتا ہے اور عامل سے کہتا ہے کہ اگر مجھے پیسے مل جائے پوری طور پر تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں عامل اس سے کہتا ہے کہ جی آپ میرا ایک کام کر دیں گے تو میں آپ سے آپ جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا وہ کام اس سے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کالا جادو ریلیٹڈ کوئی صفری کا عمل کوئی غلط عمل ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ایسا عمل نہیں کر سکتا میں کوئی بھی کروں گا لیکن ایسا عمل نہیں کروں گا جس سے کسی بزر کی یا کسی مزار کی بے حرمتی ہو اب یہ پوری کی پوری جو کہانی ہے یہ ایول اور سپریچل فورسز کی لڑائی کے اوپر ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ایک بندہ جس کا کوئی پرسنل ایمان نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسا فیت ہے لیکن کیونکہ وہ یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتا اس کو کہیں سے انسپریشن آتی ہے کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا جس سے کسی مزار کی بہرمتی ہو جائے وہ منع کر دیتا ہے اس کی زندگی میں کہیں مشکلات آتی ہیں سب کچھ آتی ہیں لیکن اس کا ریزول اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے اس کو پیچھے سے جو روحانی درویش ہوتے ہیں جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کی مدد ملنا شروع جاتی ہے تو بیسیکلی this one book which is you know supposed to be a childish book you can call it اس ایک کتاب نے میری زندگی میں 18 سال کی عمر میں یہ ایک چینج لے کر آیا کہ میں اس کے بعد میں نے پہلی دفعہ کشفل مہجوب پڑی اور جب آپ رسکنیکٹیٹی میں بتا رہا تھا کہ کشفل مہجوب کے بارے میں داتا صاحب نے یہ بات اختباس میں لکھ دی ہے اپنے اس میں پیش لفظ میں لکھ دی ہے کہ دیباچے میں کہ جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو یا جس شخص کا کوئی روحانی استاد نہ ہو اگر وہ کشفل مہجوب پورے دل سے پڑے گا اور صدقے دل سے پڑے گا تو اس کو روحانی استاد لازم ملے تو یہ کتاب جو ہے مجھے کشفل مہجوب اس کے بعد ملی اور پھر اس کے بعد میں اپنے پرسنل ایکسپیئینس سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پھر مجھے وہ لوگ ملنا شروع ہوئے جن کی وجہ سے مجھے میرے روحانی استاد ملے وہ ایک لمبی کہانی ہے وہ اس کا ذکر کریں گے کبھی تو آپ پتا جیدی اپنا کوئی اور کتاب سمیر اچھا بلیم چھتوک بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ ان کو بھی مجھے پڑھنے کا بڑا دیسوفی بک آف نولیج ان کی ایک کتاب ہے وہ بھی بہتی زبردست کتاب ہے وہ بھی میں ریکمینڈیشنز میں اپنی ضرور اسفق دانوں گی اس کے علاوہ ملانہ رومی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے اگر آپ ان کی فورٹی رولز آف لیو اٹھا کے پڑھ لیں یہ رہی سامنے میں نے رکھی وی تھی میں نے بات کرنی تھی لیکن اب آپ بالکل اس پر بات کریں فورٹی رولز آف لیو اگر ہم اٹھا کے پڑھ لیں اب بھی ریسنٹی پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے یہ ریکمینڈیشن ہماری عوام کو اور ہماری یوز کو دی ہے اور یہ میری طرف سے بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اس وقت یہ ریکمینڈیشن میں ہوگی پورٹی رولز آف لاب جو ہے وہ ایک بیسیک اور سبسی پہلی کتاب ہونی چاہیے جو ایک you know سالیک اپنے سفر کے شروع میں پڑے اس کو بلکل ہونی چاہیے اور یہ کتاب میں نے پورٹی رولز آف لاب ایلیف شفاق کی یہ میں نے سات سال پہلے بڑھی تھی سات سال پہلے بڑھنے کے بعد مجھے جو ہے سبسی اچھی چیز اس کتاب پی جو لگی وہ یہ ہے کیوں کی یہ کتاب بسیکلی ہے انگلیش میں بکہ بکہ اس بینبوی ایلیف شفاق ہے کیونکہ ایک بکہ بکہ مراد اور مورید کچھ رشتہ ہوتا ہے یہ ویسٹن ورلڈ میں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں they are academics you know وہ knowledge کی بیس پر لکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ایک historical figure پر لکھتے ہیں ان کی باتوں میں مگر وہ بٹھاس نہیں ہوتی جو اس کتاب میں ہے رومی اور شمس کے باتے ہیں مجھے بیسی یہ ہی لگتی ہے کہ اس میں ایک سالک کے سفر جو ہے وہ بالکل شروع سے سکریک سے دکھایا گیا ہے ایک ایسی اب پتہ نہیں میں اس وقت بتا سکتی ہوں یا نہیں یا میں تھوڑا وہ چھوڑ دوں سب سے پہلے کتاب ہے بہت امیزنگ لرننگ جس سے آپ کو ملیں گی سمیر یہ تھی میری ریکمینڈیشن آپ بتائیے جانے سے پہلے وہ کونسی کتاب ہوگی جو کہ کوئی بھی انسان جو کہ روحانی طرف مائل ہوا ہے اور پڑھنا چاہتا ہے سب سے پہلے کونسی آسان کتاب ہے جو کہ اس کو پڑھنی چاہیے اچھا یہ آپ نے جو سوال کر رہا ہے یہ بہت ضروری تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس پہ اگر بات کیے بغیر ہم نے یہ چیٹ جو ہے ختم کر دی تو یہ ناسافی ہو جائے گی یہ تمام کتابیں میں نے پچھلے تقریبا اپنے اکیس سال کے جو روحانی سفر میں تقریبا کم سے کم ہزار کتابیں پڑھی ہوں گی ان تمام ہزار کتابوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ سب کتابیں ایک طرف اور ایک واحد کتاب ایک طرف اور وہ کتاب ہے محمد رسول اللہ یہ کتاب یہ ہے تو میں نے بھی نہیں پڑھی سمیئے کہ آپ کو مجھے بیٹھنی پڑے گی پاکستان یہ ہے آپ کو بڑے آرام سے بھی مل جائے گی یہ خواجہ شمستین عظیمی صاحب کی لکھی بھی کتاب ہے یہ تین جلدوں میں چھپی ہے محمد رسول اللہ جلد اول دویم اور سوم اچھا اس کی بات یہ ہے دعا اس کا جو چھوڑا سا بیک ڈراب ہے میں دے دوں مختصر سا وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا صوفی ہوتا ہے یا جتنا بڑا درویش ہوتا ہے اور جتنا بڑا وہ عالم بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو خوف آتا ہے لکھتے ہوئے یا قلم اٹھاتے ہوئے یہ وہ والا درجہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے جو ان کا اخلاق ہے جو ان کی ذات پاک ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک عام تو کیا مطلب ایک خاص قسم کے صوفی کو بھی لکھتے ہوئے بڑا خیال کرنا پڑتا ہے تو اس کتاب کو لکھنے سے پہلے خواجہ شمسدین عظیمی صاحب جو ہیں انہوں نے بقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اجازت مانگی اور اس کتاب کے بیوچے میں لکھا وایا ہے کہ کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ لکھیں اور اس کتاب کے اندر جو کمال بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی جل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے شروع کے سال تھے اور ان کی صیرت ہے اس کے بارے میں ہیں اور بعد میں جو ان کے موجزات ہیں ان موجزات کی روحانی توجی پیش کی گئی ہے فر ایکزامپل جو شکل کمر کا واقعہ ہے یا میراج کا واقعہ ہے اس کی جو روحانی ایکسپینیشنز ہیں وہ پیش کی گئی ہیں اور اس کتاب کی سب سے بڑی بات دعا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات لکھ کے کہہ سکتا ہوں دے سکتا ہوں جو سننے والے ہیں کہ ہم سب کو پاکستانی کلچر میں کیا ہے کہ ہمیں احترام بہت سکھا جاتا ہے ہمیشہ سے بچپن سے لیکن احترام میں پرسنل محبت نہیں سکھائی جاتی حضور پاکستانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سے اگر کسی نے محبت کرنی ہے اور ایسی محبت کے وہ جیسے آپ اپنے کسی والد سے یا والد سے زیادہ بڑھ کر کرتے ہیں تو یہ کتاب پڑھ کر آٹومیٹکلی آپ کے اندر یہ چینج آتا ہے آپ کی ڈی این اے میں ایک چینج آ جاتا ہے اور پہستے تقریبا اٹھارہ سال سے میں اس کتاب کو اپنے جو ہے بیٹ پہ اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کے سوتا ہوں اور وہی بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی بہرمتی نہ ہو کبھی مگر یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان صدقے دل سے پڑھے گا تو میں یہ آپ کو لازم کہہ سکتا ہوں کہ جو روحانیت کی اصل ہے نا کہ انسان کے لئے کارامت ہو جانا اور حضور سے محبت یہ یہ کرنا شروع کر دے گا بلکل آپ کی ساری باتیں سنکے میرے اندر بھی شوق پیدا ہو گیا ہے اور میں بہت جلدی جا کے کتاب کو خریدوں گی پہلی جل سے اس پر شروع کروں گی اور وہ سارے لوگ جو کہ بلکل عام فہم زبان عام فہم اردو میں لکھی ہے یہ فاجر شمطوری نظیمی صاحب نے تاکہ جو even بچے ہیں پندرہ سولہ سال کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکیں اور کوئی ساٹھ سال کا انسان ہے وہ بھی پڑھ سکے اور اسے فائدہ اٹھا that's amazing that's amazing کیونکہ ایک نئے ریڈر کے لئے سب سے پہلے چیز ہی ہوتی ہے کہ عام فہم زبان میں کتاب لکھی گئی ہو اور یہ میرے لئے بھی بہت اچھا ہے تو میں جلدی جا کے اس کی پہلی جل سے شروع کروں گی اور وہ سارے لوگ جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ انہوں نے جلدی جا کے ہماری ریکمینڈیشنز میں بتائی گئی کتابوں کو خریدنا ہے اور شروع کرنا ہے پڑھنا میں سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کتابوں کو دیکھ کے ایک دم سے گھبرانا نہیں ہے شروع کردینی ہے محبت سے پیار سے شوق سے اور دن گزرتے جائیں گے ویسے ہی ورک بھی پلٹتے جائیں گے اور ہوتے ہوتے آپ کو کتاب سے جو بھی کچھ آپ نے پڑھا ہوگا آپ اس ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر عمل بھی کرنا شروع کریں گے اور علم ایک ایسی چیز ہے جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہے تو یہ کتابیں بھی آپ سینج کے اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو اپنی اولادوں کو اپنے چوچے بہن بھائیوں کو اپنے پیاروں کو ضرور بانٹیے تاکہ وہ بھی علم ان تک پہنچے ان سے آگے بڑھے جی اس طرح کی بہت ساری جو یہ کتابیں ہیں جن کو کہہ لیجئے کہ آنریری منشنز ہیں شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی لازم آپ پڑھیں الگ نگری پڑھیں ممتاز مکتی کی تلاش پڑھیں لبیق پڑھیں یہ وہ کتابیں ہیں جو ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تو میں ان کتابوں کا ذکر نہیں کر سکا اگلی اقصے میں we will talk about those as well بالکل بالکل thank you so much for joining us you guys thank you so much Samir ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں مزید کسی بھی قسم کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ Samir کو same ID جو ان کے تصویر کے ان کی ویڈیو کے نیچے لکھی ہے انسیگرام پہ دال کے وہاں بھی کنیک کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کسی کتاب کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا اپنی زندگی کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ Samir کو کونٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں موجود ہوں آپ کے لئے انسیگرام فیس بک اور یوٹیوب پہ لائف کوچنگز کے لیے آپ کی لائف میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بہتری لے کر آنے کے لیے کتابوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے یا اپنی زادہ زندگی کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے یا اپنی زندگی کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا ٹوپک ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اور Samir بات کریں گفتگو کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں تو پلیز آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی لگ سکتے ہیں اور ہمارے انسیگرام پہ بھی آکے ہمیں کنیک کر سکتے ہیں شکریہ یہاں